سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے ایک روز تمہیں مانگ کے دیکھیں گے خدا سے آداب دوستو آپ سن رہے ہیں پاکستان گلوبل کمیونٹی کی فاؤنڈر ایش سید کو آج کے اس خاص و خاص پروگرام میں ہم نے جن کو شرکت کی دعوت دی ہے وہ شخصیت کچھ ایسی ہے کہ جن کے نام سے پاکستانی موسیقی کی بے شمار یادیں وابستہ ہیں جن کا نام پاکستانی سنما بلوکبسٹر ہٹ فلموں سے جڑا ہے شایانی شاہن جن کو pride of performance اور sitara imtiaz جیسے highly prestigious award سے نوازا گیا جی ہاں دوستو میں بات کر رہی ہوں the maestro the one and only Sohail Rana sahab کی Undoubtedly the most famous music director in the history of Pakistan Sohail Rana has composed countless unforgettable tunes for the country from his contribution to film music to songs for children to patriotic anthems he's done it all یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج جشن آزادی اور پاکستان گلوبل کمیونیٹی کی پہلی anniversary کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہیں تو آئیے ملتے ہیں Sohail Rana sahab سے اسلام علیکم سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں it is an honor beyond words to have you with us today وَالَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَرَكَاتَوْهُوُو اور میں آپ کے توسط سے پاکستان گلوبل کومیونٹی اور اس کے سارے ممبران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ جہاں آپ پاکستان کے فنکاروں کو پاکستان کی موسیقی کو اور پاکستان کے گیتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے میل ملاب سے اور اس پروگرام سے آپ کی پیدائش دین پریٹش انڈیا آگرہ یوپی میں ہوئی آپ کے والد محترم رانہ اکبر عبادی صاحب جو کے بہت مشہور معروف شائر ہیں آپ کا تعلق عدوی گھرانے سے ہے وہاں آپ کو موسیقی بننے کا خیال کیسے آیا میں جب چھوٹا بچہ تھا تو مجھ پر چند گیت جو تھے وہ مسلط ہو گئے ایک ہمٹی ڈمٹی اور ایک بابا بلیک شیپ میں سوچتا رہا کہ ان کرداروں کا ہمارے کلچر سے ہماری زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہم پر کیوں مسلط ہو رہے ہیں لہذا اس چیز نے مجھے اس طرف راغب کیا کہ میں دریافت کروں معلوم کروں اس پر کام کروں کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے انہی دنوں میں مجھے ٹیلیویجن نے ایک آفر دی کہ آپ بچوں کا پروگرام شروع کیے تو کلیوں کی مالا سے پروگرام شروع ہوا تو جب پہلا رہا ہوا کلیوں کی والا تو وہ پہلا کی جو تھا وہ میرہ بنایا ہوا نہیں تھا کسی اور کا تھا پانچ چوئے گھر سے نکلے وغیرہ وغیرہ جو ہم نے پش کر دیا اس کے بعد پر منہ خیال آیا کہ یہ کیا چوئے اور ملی کی بات ہو رہی ہے ہم کیوں نہ ذرا سا تھوڑا سا اس سے آگے بڑھیں لہذا میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس میں ہم ایک ندرت پیدا کریں اس پروگرام سے لہذا میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور ایک شاعر صاحب سے گزارش کی کہ وہ مجھے کچھ گیٹ لکھ کے دے وہ جس دن ریکارڈنگ تھی وہ جس دن تشریف نہیں لائے مجبوراں پھر مجھے خود لکھنا پڑا اور اس طرح یہ جو کہانی ہے کہ میں اس میں گیٹ میں نے لکھنے شروع کر دیئے اور کمپوز کرنا شروع کر دیئے اس چیز نے اس کو جنم دیا یہ بات آگے بڑھی تو یہاں سے میرا روپ ایک موسیقار کے علاوہ شاعر کے ساتھ میں شروع ہو گیا تو جتنے بھی گیٹے ہیں اس پروگرام میں وہ سب میرے لکھو گے ہوتے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ میں نے اس پروگرام کو شروع کیا ورنہ میں تو فلموں میں میزک دیا رہا تھا کہاں میں ہیں کہاں بچے کہاں پروگرام تو کوئی چیز جب وہ یہ دونوں ہوتی ہے تو ایک انگریزی کی مثال ہے نا نیسیسٹی اس دی مدر آف انوینشن تو ضرورت تھی لہذا کام شروع ہو گیا اور یہ وجہ بنی کہ میں نے یہ پروگرام شروع کر دیا دوستی آساناتا دوستی آساناتا جو سونے سے بھی میں دا جو سونے سے بھی میں دا جہاں رہو ملکے رہو جہاں رہو ملکے رہو یہ کہیں پھول نہ جانا دوستی آساناتا جو سونے سے بھی میں دا جو سونے سے بھی میں دا راہیں بے گانی ہیں اور اس پہ بھی بے گانے قدم قدم پر ملتے رہیں گے ساتھی انجانے ساتھی انجانے پہلے پر کھو پھر اپنا ہو پہلے پر کھو پھر اپنا ہو پہلے پر کھو پھر اپنا ہو ہے یہی تم سے کہنا دوستی آساناتا جو سونے سے بھی میں دا دوستی آساناتا دوستی آساناتا جو سونے سے بھی میں دا آپ نے کن کن گھرانوں کی اسادسہ سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور کون سے ایسے گھرانی ہیں جن سے آپ متاثر ہیں جس ہستی سے سب کانٹیننٹ کے بیشتر موسیقار متاثر ہوئے وہ ہیں حضرت امیر خسرو جن کی اجازات اور علوم کے باروں میں جتنی باتیں ہمیں پتا چلیں میرا تو دماغ روشن ہو گیا ہے انہوں نے انگنت راگ راگنیاں اور استاذ اجاد کیے جو کہ کتابوں کے اندر ساتھ کچھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی انگریزی اور اردو کی کتابوں سے استفادہ حاصل کیا ہے گھرانوں میں پٹیالہ گھرانہ جس کے موجود تھے استاد بڑے غلام علی خواہ صاحب اور گھرانہ گھرانہ کے استاد ولایت علی خواہ صاحب اسازدہ میں میرے سب سے پہلے روحانی استاد موسیقار اعظم نوشاہ صاحب اس کے بعد استاد فیرون نظامی جو لاہور میں ہوتے تھے استاد مبین خان اور استاد منظور حسین آب دی اور شخصیات میں تین چار شخصیات ایسی ہیں جس سے صابری برادرز استاد نصرت فتہ لی خان اور دوسرے گھرانے انیس برس تک مغربی محول میں مشرقی موسیقی کو آپ نے کیسے محفوظ رکھا؟ میں نے پوری پوری کوشش کی کہ ہماری اپنی جو موسیقی ہے جو بچوں کو سکھا رہے ہیں اس کی انفرادیت قائم رہنے چاہیے لہذا اس میں انگریزی کے الفاظ نہیں آنے چاہیے انگریزی کی بہت ساری جو چیزیں ہیں جس سے ہماری جو موسیقی کی خاص چھاپ ہے اس پر اثر نہیں پڑھنا چاہیے تو جو نہ وہ تالے ہونے چاہیے نہ وہ راگ ہونے چاہیے نہ وہ راگ نہیں ہونے چاہیے ہماری اپنی موسیقی ہو ہمارے اپنے راگ ہیں ہماری اپنی موسیقی برس اتنی وسیع ہے کہ ہمیں کچھ اور اناثر کئی در زور سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سب کے لیے آپ انسپریشن ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا فلسفہ حیات کیا ہے فلسفہ حیات یہ ہے کہ انسان حق پر قائم رہے حق بات کہے حق کی تلاش کرتا رہے اور جھوٹ سے مکت سے فریب سے گریز کرے کیا موسیقی واقعی میں یونیورسل لینگویج کی حیثیت رکھتا ہے جی ہاں موسیقی یونیورسل لینگویج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ازل سے گھر گھر پہنچ ہو ہی ہے یہ موسیقی جتنے بھی ملک ہیں چاہے وہ جاپانی ہوں چینی ہوں جرمن ہوں فرانسیسی ہوں انگریزی ہوں ہندوستانی ہوں پاکستانی ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی موسیقی ہے اور یہ کہنا کہ یہ یونیورسل لینگویج ہے تو باقی زبانیں تمہاری اپنے اپنی ہوتی ہیں لیکن یہ زبان جو سات سروں کی زبان جو ہے یہ ہم ہماری بیسے تو اپنی ہوتی ہے لیکن ہم سب ایک دوسرے کی زبان سبجتے اس لیے یہ یونیورسل لینگویج ہے ہمارے میمبرز کو بتاتی چلوں کہ سوہیل رانہ صاحب نے بچوں کی میوزیکل شوز کے ذریعے بہت سے مشہور آرٹس انٹریڈیوز کروائے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ساؤت ایزیا میں آپ سے جاننا چاہیں گے سر ان گلوکاروں کے بارے میں جو آپ نے متعارف کروائے میرے ان پروگراموں میں جن فنکاروں نے اپنا ایک نام بنایا اور اپنی ایک پہشان بنوالی ان میں نازی آسن، زہیب آسن، فاطمہ جعفری، افشان، وسیم بیگ اور انور ابراہیم شامل ہیں آپ کے کریئر کی نقابل فراموش فلم کونسی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ارمان اور دوراہا کیا سر لفظ کی پوشاک ہے؟ اس موضوع پر بھی کچھ وضاحت کیجئے دراصل سر جو ہے وہ لفظ کی پوشاک اس طرح بنتا ہے کہ ایک مصر کو ایک غزل کو نئے نئے انداز سے، نئے نئے سروں سے، نئے نئے راگوں سے اس کی تشکیل کی جا سکتی ہے تو ہم جب یہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس آرمنیوم کی اوپر، پیانو کی اوپر ان لفظوں کو نئے نئے سرط تو ہم دے دیا کرتے ہیں لیکن اس میں نئے نئے باتیں اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ آپ کے پاس وہ علم نہ ہو جس کے ذریعے آپ وہ کر سکتے ہیں اس کی مثال ٹھومری ہے ٹھومری میں آپ ایک ہی مصر کو کئی کئی طریقے سے پیش کرتے ہیں تو وہ ہماری جو سنف ہے ٹھومری اسی لیے ٹھومری اور دادرا کہ جہاں ہم شاعر کا جو تخیل ہے اس کو آپ کس کس انداز سے پیش کر سکتے ہیں کلام کے انتخاب میں آپ کن پہلوں کا خیال رکھتے ہیں کلام کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ غزل ہو گیت ہو قصیدہ ہو کیا ہو فرض کیجئے آپ نے غزل کے بارے میں سوچا ہوا ہے تو آپ نے سوچتے ہیں کہ غارب کی غزل ہے یا کسی اور شاعر کی غزل ہے یا اللہ میں خبال کا کلام ہے یا مہدر شاہ سفر کی سے ہے میں ساکتوں پر دیکھیں ایک شعر ہے مہدر شاہ سفر کا منہ یاد آیا کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ چاہے کتنا ہی فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا تو اس پہ عیش اور تیش جو استعمال کیا انہوں نے مہدر شاہ سفر نے وہ بہت دلچسپ ہے میرا اگلا سوال مشکل ہے لیکن پلیز ہمیں بتائیے آپ کے سب گانوں میں سے کوئی ایک ایسا گانا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے میرے لیے یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کونسا گیت سب سے زیادہ پسند ہے میرے دل کی قریب سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے مجھے تم نظر سے گناتو رہے ہو جو مینجی حسن صاحب نے کہا اور آج جانے کی ضد نہ کرو مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے میرے پیار کو تم مٹا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے میرے یاد ہوگے جدھر جاؤ گے تم کبھی نغمہ بن کے کبھی بن کے آنسوں کبھی نغمہ بن کے کبھی بن کے آنسوں تڑپتا مجھے ہر طرف پاؤ گے تم شما جو جلائی ہے میری وفا نے کبھی بھلا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے مجھے کبھی نام باتوں میں آیا جو میرا تو بے چین ہو کے دل تھام لوگے تو بے چین ہو ہو کے دل تھام لوگے نکاحوں میں چھائے گا غم کا اندھیرا کسی نے جو پوچھا سب وانسوں کا بتانا بھی چاہوں بتانا سکو گے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے آج جانے کی ضد نہ کرو اس کیت کی دھن جو کہ آپ نے برسوں پہلے ترتیب دی آج بھی لوگ اس کو گاتے ہیں سنتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے جو فلک سے اتری ہوئی یہ دھن یہ طرز آج جانے کی ضد نہ کرو یہ عمر خیام کے فرصفے سے جو انہوں نے اپنی فارس کی ربائے میں پیش کیا جس کو ایڈورڈ فیس جیرل نے انگریزی میں لکھا وہ یہ تھا why fret about tomorrow when today be sweet فریاد صاف سے میں نے گزارش کی کہ جو آج کا جو یہ فلسفہ ہے یہ اس گیت میں اپنے انداز سے پیش کیجئے انہوں نے چار پانچ گھنٹے میں وہ لکھ لیا ہے میں نے کہا اس میں ایک بند اور ہونا چاہیے تو انہوں نے وہ لکھا کہ وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں ان کو کھو کر کہیں جانے جاں عمر بھرنا ترستے رہو آج جانے کی ضد نہ کرو یہ composition نہ غزل ہے نہ ڈالرہ ہے نہ ٹھمری ہے یہ خاص قسم کا گیت ہے جس میں ٹھمری کی چاشنی ہے دادرے کی نزاکتیں ہیں اور غزل کا چلبولہ پن ہے جو سارے اناثر ایک خاص گیت کی شکل میں آپ کے سامنے آگئے ہیں میں نے اسے دیپ چندی تال میں راگ ایمن کلیان میں ریکارڈ کرایا جو آج بھی بہت مقبول ہے میں ہوں آپ کا جانا پہچانا سحیل رانا آج جانے کی ضد نہ کرو آج جانے کی ضد نہ کرو یوں ہی پہلوں میں بہتے رہو آج جانے کی ضد نہ کرو 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 من سکتہ آج جانے کی ضد نہ – آپ آج جانے کی ضد نہ کرو تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ رو کی تمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم تم کو اپنی قسم جان جان بات اتنی میری مان لو آج جانے کی زید نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو موسیقی زید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں ان کو تھو کر کہیں جان جان موسیقی آج جانے کی زید نہ کرو موسیقی آج جانے کی زید نہ کرو موسیقی 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 یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کے زید نہ کرو پاکستانی سینما کے بے شمار فنکاروں پر آپ کے گانے فلم آئے گئے وہ کون سے ہیروز ہیرونز ہیں جنہوں نے آپ کے گانے اچھے طریقے سے پیش کیے میرے اپنے خیال میں وحی مراز صاحب اس کے بعد ندیم صاحب اس کے بعد کمال صاحب اور اس کے بعد محمد علی صاحب موسیقی میں کیسے بھلا دوں تیری یاد ہی تو میری زندگی ہے میری زندگی ہے تجھے اپنے بی سے میں کیسے بھلا دوں بھلا دوں موسیقی تجھے کیا خبر ہے کہ تجھ سے بھی چھڑ کر ترک کر ہر ایک پر گزارا ہے میں نے جدا ہی کے غم سے پریشان ہو کر گئی بار تجھے کو پتہ رام میں نے صدا دے رہا ہے تجھے پیار میرا میری زندگی تُو آہاں کھو گئی ہے تجھے اپنے دن سے میں کیسے بھلا دوں بھلا دوں موسیقی تجھے بھول جانا نہیں میرے بس میں موسیقی موسیقی ہر ایک بات پل مجھ کو یاد آنے آلے ان آنکھوں میں ہر غم جلے گا تیرا غم کبھی نہ بجھے جو یہ وہ روشنی ہے یہ وہ روشنی ہے تیری یاد ہی تو میری زندگی ہے 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 ہے بے قرار تمنا ذرا ٹھہل جاؤ ہے بے قرار تمنا ذرا ٹھہل جاؤ نظر میں بھرنو یہ جلوہ ذرا ٹھہل جاؤ ہے بے قرار تمنا موسیقی ہے بے قرار تمنا ذرا ٹھہل جاؤ ہے بے قرار تمنا ذرا ٹھہل جاؤ ہے بے قرار تمننا فلک سے چاند اوتر آیا میری باہوں میں فلک سے چاند اوتر آیا میری باہوں میں سمیٹ لینے تو یہ روشنی نگاہ ہوں نے اے رنگ و نور کی دنیا ذرا ٹھہ جاؤ ہے بے قرار تمننا ذرا ٹھہ جاؤ نظر میں بلی جلوہ ذرا ٹھہ جاؤ ہے بے قرار تمننا اکیلے نہ جانا اکیلے نہ جانا ہمیں چھاڑ کر تم تمہارے بے جا ہم خلا کیا جیئے اکیلے نہ جانا موسیقی بہت تکھت یہ ہے ہمیں زندگی نے موسیقی ہمیں اور غم اپنا تم دیکھ جاؤ دے جاؤ کسے ہمیں کوئی ارک جائے صدا دے رہی ہے کہ اب لاکھ آ موسیقی کرا یاد تم نے یہ آدھا کیا تھا ہم دوسرے کا سہارہ بنیں گے اکیلے نہ جانا موسیقی ہر ایک مار پر ہے پرواجوں کے پہرے تم ہی کا نہیں اس کا سب کا دنا ہے موسیقی اگر لوگ جیتے ہیں ان مشکلوں میں لہی جائ problèmes تکیتاں موسیقی جائے ہنم خدا ہے یہ دکھ یہ اداسی یہ آنسو یہ آہے چلے آؤ ملے گے یہ غلوات لیں گے ہے یہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھاڑ کر دیں تمہارے بھی نام ہلا کیا جئے یہ اکیلے نہ جانا ہاکیلے نہ جانا ہاکیلے نہ جانا ہاکیلے نہ جانا واہ اردو کی مٹھاس میں ڈوبے یہ خوبصورت گانے کیا کی بات ہے سر اسی حوالے سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گی ہمیں پلیز بتائیے اس میٹھی زبان کی کیا رنگ اور انداز ہیں حضرت امیر خسرو اردو زبان کے اصل موجود ہیں کیونکہ نو سو سال پہلے یہ زبان وجود میں آئی یہ فارسی عربی ترکی اور ہنڈی سے مل کے بنی ہے مینلی اور اس زبان کے اوپر کچھ کلام ہے جو میرے والد مہترہ جناب راناک بنواز نہیں لکھا جو میں پیش کرنا چاہوں گو جو اس مناظبت سے ہے کہ اردو تیرے سروپ میں ہے فارسی کا روپ اردو کی چاند نیمے ہے میرے عرب کی دھوپ چھوٹی سی عمر اور یہ رانائیاں تیری ہر دل کو مہتی ہیں دل آرائیاں تیری اٹھلا چکی ہے برچ کی تو سرزمین پر ہندی کی بندی سچتی ہے تیری جوین پر تیری رگوں میں دوڑتا ہے مغلائی لہو بدلا ہے تونے شاہوں کا انداز کو افتگو تجھ سے مہک رہی ہے گول فارسی کی بو آیات بیانات کی ہے ترجبان تو کس حسن امتزاد سے تیرا جمال ہے ہندی کا لوچ ہے عربی کا جلال ہے میں نے بھی اپنی زبان اردو پر ایک گیٹ لکھا ہے اپنی زبان اردو قومی زبان اردو ہم سب کا ناز ہے تُو پیاری زبان اردو تُو پاکستان کا اعزاز ہے سرمایہ ہے تُو نے ہم سب کو ایک مرکز پہ آن ملایا ہے سچ تو یہ ہے تُو نے ہم سب کا مان بڑھایا ہے تیرے ساتھ دعائیں سب کی جہاں بھی جائے تُو پیاری زبان اردو قومی زبان اردو دوستو سحیل رانہ صاحب نے بے شمار ملی نغمے بھی ہمیں دیئے جن میں شامل ہیں سوہنی دھرتی جیوے پاکستان یہ دیس ہمارا ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اور کئی اور سر آپ کے بنائے آپ کے دیئے یہ تمام نغمے ہمارے ایسٹس ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیرے پاکستان من پنچھی جب پنک ہلائے کیا کیا سر بکرائے ہو کیا کیا سر بکرائے سننے والے سنے دونے ایک ہی دون نہرائے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان بکھرے ہوں کو بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پہ لائیا ہو ایک مرکز پہ لائیا کتنے ستاروں کے جھرمتوں میں سورج بنے کر آیا پاکستان جیوے پاکستان جیلے پاکستان 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 جیلے پاکستان جیلے دکھ جیلے میں بالے جیلے دکھ جیلے میں بالے آگ ہے کام ہمارا ہو ایک رکھیں گے ایک رہے گا ایک ہلوم ہمارا ہو ایک ہلوم ہمارا ہو پاکستان 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 جیلے پاکستان جیلے پاکستان 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 جیلے پاکستان پاکستان گلوبل کمیونٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پی جی سی کی چونکہ آپ روحِ ارواں ہیں تو مناسب یہی ہوگا کہ آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں کہ یہ کب وجود میں آئی اور اس کے کیا aims and objectives ہیں جی پاکستان گلوبل کمیونٹی کا مقصد ہے دنیا بھر میں پروموٹ کرنا ہمارے رچ پاکستانی میوزک کو ہمارے بے پناہ ٹائلنٹڈ سنگرز کو کمپوزرز کو آرٹسٹس کو to celebrate them and their contributions towards پاکستانی سینما یوم آزادی پاکستان پر پی جی سی کی بنیاد رکھی اور اس سال چودہ آگست کو پہلا شاندار سال مکمل کیا دنیا کے مختلف حصوں سے بے شمار لوگوں کا ساتھ اور پیار مل رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمیں اپنی دعاوں میں شامل رکھئے ہم سب آپ کی صحت و تندرستی کیلئے دعا کو ہیں جاتے جاتے کیا آپ اپنے گیتوں کے ذریعے کوئی خاص پیغام ہمیں دینا چاہیں گے؟ میں اپنے خاص پیغام اپنے ان دو گیتوں کے ذریعے پیش کرنا چاہتا ہوں میرا پہلا گیت ہے مبارک تمہیں خوشی کا یہ سما مبارک تمہیں خوشی کا یہ سما مبارک مبارک تمہیں یہ کہکشا مبارک مبارک تمہیں یہ کہکشا سلامت رہو رہو تم جہاں سلامت رہو رہو تم جہاں سلامت سلامت رہو شادما میرا دوسرا گیت ہے ایک ڈالی کے پھول ایک ڈھنک کے رنگ ایک شما کے پر وانے ایک ڈھاگے میں بندے ہیں ہم سب ایک تسبیح کے جانے آؤ ایک رنگ ہو جائیں آؤ ایک جان ہو جائیں ایک ڈالی کے پھول ایک ڈھنک کے رنگ ایک ڈالی کے پھول ایک ڈھنک کے رنگ ایک ڈالی کے پھول ایک ڈھنک کے رنگ ایک شما کے پر وانے ایک ڈھاگے میں بندے ہیں ہم سب ایک ڈھاگے میں بندے ہیں آؤ ایک رنگ ہو جائیں ایک جان ہو جائیں ایک ڈالی کے پھول ایک ڈھنک کے رنگ ایک ڈالی کے پھول ایک ڈ ammo خونے قربانی دی تو ملن ہوا ہمارا سب نے مل کے سی جاتوئے درشن ہوا ہمارا درشن ہوا ہمارا چلتے 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 ہم بھی دیس کو چلتے چلتے ہم بھی دیس کو دے جائے نظرانی دے جائے نظرانی ایک دھاگے میں بنے ہیں ہم سب ایک دھاگے میں بنے ہیں ہم سب ایک تصویر کے دانی ہم سب ایک تصویر کے دانی آہوں ایک رنگ ہو جائے ایک جان ہو جائے آہوں ایک رنگ ہو جائے ایک جان ہو جائے ایک جان ہو جائے ایک جان ہو جائے ایک جان ہو جائے میں بہت بہت مشکور ہوں جناب سحیل رانہ صاحب کی کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی یہ سارے پاکستان گلوبل کمیونٹی میمبرز کے لیے بے حد مصرعت اور فخر کا مقام ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اپنا یقیمتی وقت ہمیں دیا میں بہت شکر گزار ہوں ادنان رانہ صاحب کی اور شفی پارک صاحب کی جن کی کوشش اور ساتھ کے بغیر یہ سنہرے لمحے ممکن نہ تھے میں آپ کا پاکستان گلوبل کمیونٹی کا اور آپ کے شفی پارک صاحب کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کر کے اس پروڈرام میں شامل کیا ہے تینکیو اور سب پاکستان گلوبل کمیونٹی میمبرز کا بہت بہت شکریہ جن کی سپورٹ اور خلوص کے بغیر اس کاروان کا آگے بڑھنا ممکن نہ تھا آپ سبھی کو جشنِ ازادی کی ٹھیروں مبارک بات اس موقع پر ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلش ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا یہ وطن سب کا وطن ہے بچالو اسے دعا ہے کہ ہمارا پیارا وطن صدا سلامت رہے شاد و آباد رہے آمین پاکستان زندہ باد چلتا رہے یہ کاروان سونی دھرتی سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد خدم قدم آباد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد خدم قدم آباد تجھے خدم قدم آباد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جم سے پیارا تیرے دم سے شان ہمارے تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے دنیا باقی ہم دیکھیں آباد ہم دیکھیں آباد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے سونی دھرتی اللہ رکھے سونی دھرتی اللہ رکھے موسیقی